اسلام علیکم پیارے دوستو آج پیاز کے حوالے سے بات کرتا ہوں پیاز اردو میں پنجابی میں گھنڈا گھنڈی سندھی میں بسر بنگالی میں اور نام ہے فارسی میں پیاز انگلیش میں اونین مختلف ناموں سے یہ پکارا جاتا ہے اس کی پیدائش کا علاقہ جو ہے ہندو پاک سارا علاقہ ہے ریتلی زمینیں اس کی من پسند ایریا ہوتی ہے جہاں یہ خوب فصل ہوتی ہے پیاز کی جڑ بھی دوہوں کے کام آتی ہے پتے بھی دوہوں کے کام آتی ہیں سب سے زیادہ اس کی گھٹلی جو ہے نا جس کو اس کا تنہ سمجھ لو پیاز کی جو تنہ ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے پتے بہر ہوتے ہیں اس کی تنہ جو ہے گھٹلی جو ہے وہ کام کی ہوتی ہے اس سوالے سے آج بات کرتے ہیں کہ اگر جب پیاز کی بات کرتے ہیں دماغ کی حوالے سے پیاز کو کاٹ کر سونگنے سے ذہنی طور پر سکون ملتا ہے پیاز بری پیس کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کیا جائے پاؤں کے تلووں پر مسئلہ جائے مساج کیا جائے تو درد سر کے لیے یہ بہت مفید ہے اس طرح سفید پیاز کا پانی ناک میں ٹپ کانے سے سفید پیاز کا پانی اس کا کترہ جو ہے نا رس جو ہے ناک میں ٹپ کانے سے مرگی کا دورہ فوری طور پر روک جاتا ہے مرگی کا دورہ وہ ایسی بھی تھوڑا ٹائم کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ روک جاتا ہے اگر متواتر یہ سفید پیاز کا پانی ناک میں ٹپ کاتے رہیں مرگی والے مریض کے تو مرگی کا پرابلم اس کو چھوڑ جاتا ہے اس طرح شوب چشم کے لیے پیاز کا پانی آنکھوں میں ٹپ کانے سے شبکوری کی بیماری جس کا علاج ہی نہیں پوری زنیا میں نائٹ بلینڈ نیس رات کو نظر نہیں آتا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پیاز کا پانی آنکھوں میں ٹپ کانے سے آنکھوں کے اندر جالا دھند وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پیاز کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کا بہترین علاج ہے اس کو شہد کے ساتھ ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کی آدمی کی جو ہے نا آنکھ کا جو جالا ہے دھندھلا پن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کان کے درد کے لیے پیاز کا پانی نیم گرم کر کے کان میں ٹپ کانے سے کان کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور اگر اس کے پانی کو دیتون کے تیل میں مکس کر کے کارٹن پر رکھ کے کان کے اندر رکھا جائے تو اس سے قوت سمات بہتر ہوتی ہے بہرے پن کا علاج ہوتا ہے اسی طرح سینے کے امراض کے لیے یہ پیاز کے پانی کو چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے یہ سینے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح اس کو پکا کر بھلبلیاں پکائیں اور بھلبلیاں بنا کر یہ میدے کے اصلاح کرتا ہے اسی طرح میدے کی اصلاح کے لیے آپ اس کو سلاح کے طور پر کھائیں کھانے کے ساتھ ہر سالن کا یہی سائے ہر سالن میں ڈالا جاتا ہے روٹی میں اگر اس کو پیاز کو کٹ کے اور مرچے ملا کر پکائیں تو روٹی لزیز بن جاتی ہے اور جلدی حسم ہوتی ہے اور بہت بڑا ٹانک ہوتا ہے اسی طرح سفر میں اگر پیاز کا گھنڈہ آپ کی جیب میں ہوتا ہے وہ تھکاورڈ نہیں ہوتی یہ قدرتی اس کا ایک اثر ہے دوسرا پیاز میدے کے حوالے سے پیاز کھانے سے پیٹ کا درد ایزی ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو پیاز کا پانی ایک چمچ پیا جائے تو پیٹ کے درد ختم ہوتا ہے اور پیٹ کے درد پیٹ میں جو کیرے ہوتے ہیں وہ بچیک ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس کا رس پیاز گئے کے دہی میں ملا کر گئے کے دہی میں ملا کر اگر بچے کو دیا جائے تو خونی پیچس روک جاتے ہیں اسی طرح جگر کے امراض کے لئے پیاز کا رس دیا جائے تو جگر کے مریض کو فائدہ ہوتا ہے پیاز کا رس مختلف عجویات میں استعمال ہوتا ہے اس سے بہت سارے مرقبات تیار کیا جاتے ہیں جس طرح حلدی میں ملا کر ایک لیپ بنایا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لئے بہت مفید ہے اسی طرح سفید پیاز بہت ساری عجویات میں استعمال ہوتا ہے پیاز سلاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے کوئی ایسا سالن نہیں جو پیاز کے بغیر پکتا ہو پیاز ہر سالن کا حصہ ہے یہ اس پہ ایک لمبی چوڑی اور ویڈیو میں بناوں گا جس پہ پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ پیاز کس طرح کون کون سی سبزی میں اور کون کون سے اس کے مزید بینیفیٹیں کیونکہ پیاز ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو لپیٹنا پانچ چار منٹ میں مشکل ہے یہ دو گھنٹے کی اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے میں کوشش کروں گا ایک سپیشل ویڈیو بناوں اس پہ اس کے مینیفیٹ پہ پاریک ٹائم میں تاکہ آپ کو پیاز کے متعلق مکمل جانکاری ہو سکے آپ اس اپنے گھر میں موجود کچن والی چیز سے فرپور فیٹ آؤٹ آسکے تقلی کچھ